عشق مرشد میں آخر کار شبرہ و شامیر کی شادی تو ہو جاتی ہے لیکن مہین مہین اور داود علی دونوں مل کر ہی شبرہ و شامیر میں بدگمانی پیدا کرنے کے لیے اپنا کھیل کھیلتے ہیں سب سے پہلا کھیل تو داود علی کھیل چکا ہے وہ شامیر کے آگے بیمار ہونے کا ڈراما کہتا ہے نہ سیڈراما کرتا ہے بلکہ وہ شامیر کو یہ بھی فیل کرواتا ہے کہ اب وہ اپنی پارٹی کے لیے مزید سٹرینڈ نہیں کر سکتا ہے اس لیے شامیر کو یہ سب کچھ سنبھالنا ہے مہین شامیر اپنے باپ سے کہتا ہے آپ بلکل بھی پرشان نہ ہوں میں سب کچھ سنبھال لوں گا میں پارٹی کے ساری معاملات خود دیکھ لوں گا مہین شبرہ بھی موجود ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پرشان ہوتی ہے اسے یہی فکر ہوتی ہے کہ شامیر بھی اپنے باپ کے نقشہ قدم پر چل کر ان جیسا سیاستدان نہ بنے بلکہ وہ سچے دل سے عوام کی خدمت کرنے والا سچا لیڈر بنے مہین شبرہ کے بابا کو بھی یہ فکر ہوتی ہے کہ اگر شامیر اپنی ماں کی دربیت پر چلے گا تو وہ ایک اچھا سیاستدان بنے گا اور اگر باب کی طرح صرف لوگوں کی ہمدردیاں بٹور کر ووڑ لے کر بعد میں ان کی برواہ نہ کرنے والا لیڈر بنا تو یہ کچھ اچھا نہیں ہوگا مہین شامیر کے لیے ایک پریس کانفرنس رکھوائی جاتی ہے جس میں شامیر میڈیا کے سامنے کہتا ہے کہ ہماری پارٹی کے بہت سے لیڈروں نے بہت سے قربانیاں دی ہیں کبھی عوام کو مایوس ہونے نہیں دیا شامیر کو سب فضل بش کے طور پر جانتے ہیں تو وہ لوگ اس کو ٹی وی پر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں مہین شبرہ کی ماں تو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے تو سلمان صاحب سر پکڑ کر ہی بیٹھ جاتے ہیں کہ شامیر اپنے باپ کو ایک اچھا لیڈر بتا رہا ہے جبکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے شامیر کی یہی سوچ سبرا اور شامیر کے درمیان بدگمانی لاسکتی ہے مزید راماز ریویو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو